اسلام علیکم ناظرین 247 ادو نیوز کے ایک سپیشل اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اجاز احمد ناظرین کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی روح کام چاہتی ہے ان کے بارے میں سوچیں تو جو انسان کا جسم ہے وہ ساتھ نہیں دیتا اور لرز جاتا ہے لیکن جو لوگ ان واقعات میں برائے راست ملوث ہوتے ہیں گنونہ کردار ادا کرتے ہیں نہ جانے ان کے ذہنوں کے اوپر کون سا لالچ کون سی حرص چھائی ہوتی ہے کہ وہ بلکل بھی گبراتے نہیں ہیں اور دیدہ دیری کے ساتھ اتنے گنونے واقعات کر کے نکل جاتے ہیں میری مراد گزشتہ روز موٹروے گجرپورا جو لاہور کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ پیش آنے والا ایک واقعہ ہے جس نے اس وقت پوری قوم کو پورے معاشرے کو جھنجو کر رکھ دیا ہے اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے تذیعہ کار صحافی شہزاد انور فاروقی ویلکم ٹو دا شو بہت شکریہ جائز شہزاد صاحب بتائی گا یہ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں دن بہ دن اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اجازت بدقسمتی سے آپ جو فرما رہے ہیں وہ بلکل درست ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کا خوف جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے اٹھ گیا ہے اب لوگوں کو یہ لگتا نہیں ہے جیسے کسی زمانے میں ہم لوگ کا کرتے تھے کہ شاید آخرت کا خوف لوگوں کے دلوں سے اٹھ گیا ہے اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اب دنیا کے قوانین کا خوف بھی لوگوں کے دلوں سے اٹھ گیا ہے اور ہمارا معاشرہ تیزی سے انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں پہ آنے والے وقتوں میں اگر ہم نے اس صورتحان کو ٹھیک نہ کیا میرے موں میں خاک تو معاملات بلکل ہی جنگل کے قانون کی طرف انارکی کی طرف چلے جائیں گے جس کی لاتھی اس کی بحث کی طرف چلے جائیں گے اور صرف وہی آدمی اپنے آپ کو محفوظ تصبر کرے گا جس کے آگے پیچھے پانچ دس باڈی گارڈ ہوں گے جو اپنے بچوں اور بی بی کے ساتھ گارڈ رکھ سکتا ہوگا ویسے تو یہ بھی کہنے کی بات ہے اگر آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات پر غور کریں تو بہت سائے معاملات جو ریپورٹ نہیں ہوتے اس میں بڑے بڑے درانوں کے جو بچے ہیں اس میں زیادہ تر وہ لوگ جو کہ بچوں کو سمالنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں چونکہ ماں باپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے ان کے پاس صرف پیسے ہے کہ وہ ملازم رکھ سکیں تو ایسے ملازم بھی ان کے بچوں کو ملاحظ کرتے ہیں ہمیں اصل میں اپنی ذمہ داری جو ہے اس سے ہم دور بھاگ گئے ہیں معاشرتی طور پر ہمارا جو سوشل فائبر ہے وہ کمزور ہو گیا ہے بلکہ ٹوٹ گیا ہے اس میں بہت ساری رکھنے ہیں بہت ساری خرابلہ پیدا ہو گئی ہیں اور یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ رزق حرام کی جو دور لگی ہوئی ہے معاشرے میں لوگ پیسہ کمانے کے لیے جو جائز اور ناجائز کی تفریق ہے اس کو بھولتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں بچوں کے اوپر وقت نہیں دے پاتے وہ وقت ہم کہیں سے رشوت کے پیسے جگاڑنے میں یا کہیں بزنس میں ایک دو نمبر ڈیل جس میں ٹیکس بچایا جا سکے یا اپنے دوستوں کے ساتھ اسی طرح خواتین جو ہیں وہ اپنی سیلیوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں شاہ نوان صاحب ہم جائیں گے ان وجوہات کی طرف بھی لیکن ابھی آپ نے بات کی کہ بہت سے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے اگر آپ اسی واقعات کو دیکھیں کہ جو رپورٹ ہوا ہے اور اس پہ کافی خائپ بھی کریئٹ ہوئی ہے لیکن جو انتظامیہ ہے پولش کی طرف سے سوالات جو ہیں وہ جو اس میں متاثرہ خاتون ہے اس کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں تو پھر جب اس طرح کے معاملات کوٹ میں جاتے ہیں عدالت میں جو بحث ہوتی ہے کیا لوگ اس خوف کی وجہ سے اس طرح کے واقعات کو رپورٹ نہیں کرتے دیکھیں دو چیزیں نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مجنوان تک پہنچ سکے اجازہ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں اور یہ سارے فیکٹرز وان ٹو تری کر کے ہم گل سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو سوشل پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کو بدنامی کا خوف ہوتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی بچی کے ساتھ کوئی واقعہ ایسا پیش آ جائے تو لوگ بدنامی کے ڈر سے کہ اس گھر میں رشتہ کوئی نہیں کرے گا اگر اب تو شاید دو لوگوں کو پتا ہے یا چار لوگوں کو پتا ہے اور اگر ہم اس کو کیس کو ریجسٹر کریں گے اور اس کے بعد اس کی سنوائی ہوگی کہیں پہ اور عدالتوں میں خبریں چھپیں گی تو پھر وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت کے معاملات اچھا لے جائیں گے اور پھر اس بچی کا رشتہ نہیں ہو پاتا یہ بڑی انفارٹونیٹ بات ہے سچ ہے معاشرتی طور پر ہم ان ریالٹیز کو ابھی اس طرح سے قبول نہیں کر پا رہے ہیں یہ ایک سو کار قسم کی غیرت کا جو تصور ہم نے پال رکھا ہے یہ کون سی غیرت ہے جو آپ کی اپنی بہن کے لیے تو جاگ جاتی ہے لیکن کسی اور کی ماں بہن بیٹی اگر آپ کے سامنے سے گزرے تو اس کو دیکھنے میں آپ کو کوئی شرم نہیں آتی یہ وہ دوغلا رویہ ہے یہ وہ منافقت ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ سوشل فائبر میں آپ کے بہت ساری خرابی ہیں لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی اسی طرح سے جو آپ نے سسٹم کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم میں بھی بہت سارے پرابلم ہیں پولیس اللہ ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کس طرح سے کام کرتی ہے اور جو سوال آپ نے جس طرح سے بات کی کہ عدالت میں پھر جو جرہ ہوتی ہے آپ نے اگر فلموں میں معاملات دیکھے ہیں جرہ کے تو میں نے حقیقی زندگی میں بھی کیسوں کو کور کیا ہوا ہے مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ وکیل کس طرح سے سوال کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو عدالتوں میں گزیٹنا پسند نہیں کرتے یہ وہ دوسرا معاملہ ہے یہ دوسری آپ سمجھئے کہ تیسرا بلکہ پہلا آپ سمجھ لیجئے کہ جو معاشرتی طور پر بدنامی کھڑا رہے ہیں دوسرا جو ہمارے سسٹم کی خرابی ہیں چاہے وہ پولیس کا نظام ہو اور تیسرا وہ جس کی طرف ہم نے پہلے بات کی تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک ایسا محور کر دیتی ہے کہ متاثرہ خاتون یا بچے جو ہیں وہ سامنے اس طرح سے نہیں آتے اور بچوں کے معاملے میں تو مزید بدقسمتی ہے کہ اس کے قریبی عزیز ہوتے ہیں یا استاد یا کاری یا اس طرح کے لوگ جن کے بارے میں آن طور پر سوچنا بھی عجیب سا لگتا ہے لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ واقعات اسی طرح کے ہو رہے ہیں اور یہ جو جنسی فرسٹریشن ہے ہمیں اس کا کوئی علاج بھوڑنا ہے یہ جو انٹرنیٹ تک ایکسیس ہے ہماری نئی نسل کی اس کے حوالے میں ہمیں قانون سازی کرنی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کسی کے حوالے سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ مجرم ہیں تو اس کو سسٹم میں سے نہیں بجھنا چاہیے اس کو اس طرح سے فول پروف ہونا چاہیے کہ وہ مجرم کو اس کے کیفرے کردار تک پہنچائے اور لوگوں کے دلوں میں قانون کا خوف پہلے کرے شہدہ صاحب آپ نے کہا کہ سسٹم میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ مجرم کو کیفرے کردار تک پہنچائے لیکن اس وقت جو محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ سسٹم اس طرح نقام ہو چکا ہے کہ لوگ اب اتنے فرسٹریشن کا شکار ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ مجرموں کو سزا دیں تو اس طرح کے اگر خیالات اس طرح کے حساسات بڑھیں گے تو معاشر میں انارکی کا محول پیدا ہوگا بغاوت کا محول پیدا ہوگا تو اس سسٹم کی کیا وہ غدود اب اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ لوگ اب خود اپنے قانون ہاتھ میں لے کے کچھ اگرام کریں گے مجھے اسی وقت سے ڈر لگ رہا ہے کہ جب لوگ معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے جب آپ کا قانون اور انصاف سے یقین اٹھ جائے گا تو اس کے بعد پھر وہی ہوگا جو کہ فری فر آل سوسائٹی میں ہوتا ہے جس کی لاتی اس کی بحث اور وہ معاملات کو اپنے طور پر ریزالف کریں گے دیکھئے قانون زابطے عدالتیں اس لیے بنائی گئی تھی کہ ایک سسٹم بنا رہے جس میں مظلوم کی مدد ہو سکے اور ظالم کو اس کو سزا دی جا سکے اگر یہ نظام ظالم کو سزا دینے میں ناکام رہتا ہے مظلوم کو انصاف دلانے میں مدد نہیں دیتا تو ایسے نظام کے لیے لوگوں کے دلوں میں کوئی اندردی نہیں ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وقتی طور پر ہی صحیح لیکن ہر الیکشن سے پہلے ہر تاریخ کے دوران لوگ یہ ہمارے دلاتے ہیں کہ چہرے نہیں نظام بدلو انفارچونیٹلی ہم نے نظام کے حوالے سے ایک رتی کام نہیں کیا اور ابھی تک جو ہمارا پولیس کا نظام ہے وہ اٹھارہ سو اکسٹھ کے ایکٹ کے تحت چلایا جا رہا ہے اسی طرح سے جو ہمارا نظام انصاف ہے وہ بھی گوروں کے دیوے نظام کو ماری موٹی تبدیلی کے ساتھ ہم اس کو چلا رہے ہیں جو آدھا تیتر ہے آدھا بٹے رہے ہیں یاد رکھئے یہ جو پولیس کا نظام ہے اس کے جو ذابطے بنائے گئے ہیں اور جو انصاف کا نظام ہے اس کے جو ذابطے بنائے گئے ہیں یہ گوروں کے امرانوں نے اپنے کامل پرکوموں کے لیے بنائے تھے تاکہ وہ کنٹرول رکھ سکیں ان کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کو انصاف دلائے جا سکے اور انصاف اسلام کے نزدیک سب سے بڑی خوبی ہے کسی معاشرے اور کسی نظام حکومت کی اور اگر انصاف نہ ہو تو بقول حضرت علی وہ معاشرہ جو کہ کفر پر مبنی ہو وہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن نائنصاف پر مبنی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا یقین آپ نے بات کی کہ جب تک نظام نہیں بدلے گا سوسائٹی بہتر نہیں ہو سکتی معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا اور ہم سب کو چہرے بدلنے کی بجائے نظام بدلنے کی طرف توجہ دینی چاہیے ہر ایک فرد کو ہر ایک ادارے کو اس نظام کی تبدیلی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تب ہی جا کے اس معاشرے میں صدار پیدا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ